سکھر سے خبر آپ تک پہنچائیں کہ سپریم کورٹ کے حکمات پر فررق شاہ نے عدالت کے سابنے سرنڈر کر دیا ہے احتساب عدالت نے فررق شاہ کو دو روزہ جسمان ریمان پر حراست میں لینے کے حکمات جاری کیے ہیں جج کے رخصت پر ہونے پر سیشن کورٹ میں کارروائی فررق شاہ کو حراست میں لے لیا گیا خرشید شاہ کے صاحب زادے ایم بی اے فررق شاہ اور دیگر کے خلاف اساس اجاد کا ریفرنس زیر سمات ہے ایم بی اے فررق شاہ نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی سپریم کورٹ نے فررق شاہ کو تین دن کے اندر عدالت کے سابنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکمات پر فررق شاہ کی جانب سے عدالت کے سابنے سرنڈر کر دیا گیا ہے احتساب عدالت نے فررق شاہ کو دو روزہ جسمان ریمان پر حراست میں لینے کے لیے احکمات جاری کیے تھے اور جج کے رخصت پر ہونے پر سرنڈر کر روائی فررق شاہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے سکھر سے اپ ڈیٹس حاصل کریں گے امداد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں امداد بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل آج ایک اور بڑی کارروائی ہوئی ہے ایم پی اے فرق شاہ ان کے والد سبس پاکے رینما خوشید شاہ بھائی زہرک شاہ بھینوئی سببائی وزیر عویر شاہ سمید 18 افراد کے اخلاق سکھر کے احساب عدالت نے ایک اربع تئیس کروڑ روپے سے زائد کی احساسے بنائے کے اجزام میں نیب ریفنس زہر سماتے جس میں زمانت کے لیے ایم پی اے سید فرق شاہ نے سپریم کورڈ میں درخواد زائد کر رکھی تھی جس پر گزر ساتھ جنو سمائے کے موقع پر سپریم کورڈ نے ان کو تین دن کے اندر خود کو احساب عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا اور آج تین دن پورے ہوئے انہوں نے احساب عدالت کے جج کی رخصت ہونے کی وجہ سے خود کو تھرڈ ایڈی سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو کر خود کو سرنڈر کر دیا عدالت میں پیشی کے موقع پر جسوس پاڈی کے کارکروان ان کے آمد برشاندار استعبال بھی کیا ان پر پلوں کے پتیاں بھی نشاہوا اس موقع پر سباہی وزیر ٹرانسپورٹ سن سید عویس قادر شاہد ان کے عمراتے عدالت میں سماعت کے دوران نیب اکام سے پیش نہ ہونے پر عدالت نے انہیں طلب کر لیا اور بید ازاہ سماعت کی سماعت کے دوران وقلہ کے دلال کے بید عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا بید میں سنا ہے عدالت کے جگنے دور ازاہ جسمانی رمان پر نیب کو فرس شاہ کو حراست میں لینے کے حکامات جاری کر دیئے جس کے بید میں اپنے فرس شاہ کو حراست میں لے لیا اور چودہ جون سیر کے روز ایساہ بدالت میں پیش کرنے کے حکامات جاری کی ہیں بہت شکریہ امداد علی تمام تر تفصیلات کے لیے